تو دوستو سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے جس سے کہ ہماری سبی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ہاں تو دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اور کافی دن بعد جو ہے میں ویڈیو ساتھے ڈالنا ہوں لیکن یہ ہے کہ ویڈیو کو فل دیکھنا اگر مجھا نہ آئے تب کہنا آپ ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے تھمنیل دیکھ لیا ہوگا ایک جو ہے نا آج کل بہت زیادہ بات یہ چلی ہے مارکٹ میں سیکنڈری لائن پر کیا سیکنڈری لائن ہے کیا پرائیمری لائن ہے اور سب سے زیادہ جو بات چلے گی سیکنڈری لائن ہے جو اس میں جو اگر سوٹنگ آ جاتی ہے یا ہاپ سوٹنگ کہیں گے سوٹنگ تو نکل لی جاتی ہے ہاپ سوٹنگ اگر آ جاتی ہے سیکنڈری لائن میں تو اس کو کیسے فکس کریں گے سب بہت سارے جو بھائیوں میں سے ڈیل یہی کوسٹن کرتے ہیں اسی ٹوپک پر کوسٹن کرتے ہیں تو چلے میں بھی کافی ٹائم سے اس چیز پر ریسرچ کر رہا تھا اور آج جو ہے بڑے ڈیٹیل میں سمجھیں گے ایک بات کو تو اس ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک آپ جرور دیکھنا اور دوستو آپ سبی کو جو ہے کچھ اپ ڈیٹ بھی دینی تھی آپ سبی کے لئے میں نے جو ہے انسٹاگرام پہ فلال اکاؤنٹ بنا اکاؤنٹ تو پہلے سے بھی تھا لیکن اس پہ فلال میں موبائل سے ایلیٹڈ وغیرہ پوشٹ ڈالتا نہیں تھا تو اس کا آپ کو لنک دکھ رہا ہوگا ہے سکرین پہ آپ چاہے تو وہاں پہ مجھے فولو کر سکتے کیونکہ ویڈیو اگرہ بھی اپ لوڈ چھوٹے چھوٹے کر سکتے ہیں تو وہاں پہ میرے لئے صحیح رہے گا تو میری جو آپ پہ ڈیٹ دکھ رہی ہے آپ چاہے تو فولو کر لیجے گا مجھے وہاں اور جو آپ کوسٹن وغیرہ وہاں پوچھ لیجے گا اور دوسرا میں نے آپ کے لئے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ڈالنے کے لئے کیونکہ اس میں جیدہ پروپلم نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے سولیشنز ڈالنے کے لئے ٹک ٹوک پہ بھی بنایا آپ سبی کے لئے اکاؤنٹ اس کی بھی آئی ڈیو آپ کو دکھ رہی ہوگی چاہے تو آپ وہاں بھی فولو کر سکتے ہیں تو چلے پھر دوستو بات کرتے ہیں آج ہارپ سورٹنگ کے بارے میں کہ اگر سیکنڈری لائن میں آپ کی ہارپ سورٹنگ ہو تو آپ اس کو کیسے فکس کریں گے سب سے پہلے تو آپ کا یہ سمجھنا بہت جروری ہے کہ پرائیمری لائن اور سیکنڈری لائن کا جو آج کل چلا ہے مارکٹ میں نام یہ ہوتی کیا ہے بہت سے بھائیوں کو تو پتہ ہی ہوگا لیکن جن بھائیوں کو نہیں پتہ ہے میں ان کے لئے بتا دیتا ہوں دیکھئے پرائیمری لائن کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی مین لائن آرہی ہے آپ کی یہاں سے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ کے پرائیمری اور اس بیچ ہے کہ جو آئی سی لگ جاتی ہے اس سے جو آؤٹ جو لائن جاتی ہے آپ کی وہ ہوتی ہے آپ کی سیکنڈری یعنی جو آئی سی کے بعد جو آپ کی نکلتی ہے وولٹیج یا پھر جتنی وولٹیج جو بھی نکلتی ہے وہ سب سیکنڈری میں آتی ہے ٹھیک ہے اس کے آگے جو اور مایکرو کنٹرولرز لگے رہتے ہیں وہ تو پھر اپنے حساب سے اس کو الگ الگ لائن میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی یہی دو لائنیں چلتے ہیں آپ کی پرائیمری اور سیکنڈری تو اگر یہ مان لیجئے اگر پرائیمری ہارپ سورٹنگ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو ہارپ سورٹنگ ہوگی تو وہ تو پھر آئی سی سے پیچھے ہوگی یہی مطلب ہوئے اس بات کا کہ پرائیمری لائن ہے تو یعنی کی آئی سی سے پہلے جو بھی لائن ہے یا پھر کسی مایکرو کنٹرولر سے پہلے کی جو لائن ہے وہ پرائیمری لائن ہے ٹھیک ہے اگر ہارپ سورٹنگ آپ کی پرائیمری لائن میں ہو تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تو آئی سی سے کوئی اس کا مطلب ہوا نہیں آئی سی وغیرہ میں کوئی سورٹنگ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یا تو پھر کسی جو ڈائیوڈ ہے اس میں کوئی پروبلم ہو یا پھر کوئی کپیسٹر ہے اس میں کوئی پروبلم ہو تو پرائیمری لائن میں تو ہاپ سورٹنگ وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے سیکنٹری لائن کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی مان لیجیے یہ آپ کی پاور آئی سی ہے ٹھیک ہے اس پاور آئی سی سے آپ کا سی پیو جڑا ہوا ہے اور آپ کی ای 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 سی جڑی ہے لیکن اس جو یہ بہلا پاتھ ہے اس کے بیچ کا جو ان کو جوڑ رہا ہے اس بیچ اگر ہاپ سورٹنگ آیا جاتی ہے تو اس کو پہچاننا جو تھوڑا سا مسکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے میں کنسیڈر کر کے چلتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اور لیڈیو سپرائی کر کے دیکھ لیا روزن پیسٹ وغیرہ ڈال کے اور کسی بھی طرح کوئی ہیٹنگ وغیرہ ہے نہیں مطلب جو چانسز ہوتے ہیں ہاپ سورٹنگ ملنے کے تو وہ آپ کو کسی بھی طرح کے کچھ بھی نہیں ملے ہم اس سے آگے کی بات کریں گے کہ اگر آپ نے روزن پیسٹ بھی ڈال لیا لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ہاپ سورٹنگ آپ کی نکل لینے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلنا کہ کہاں پہ ہیٹنگ بھی نہیں ہو رہا تو اس کیس میں آپ کیا کرو گے اسے یاد سمجھیں گے ہم بڑے ڈیپ میں تو دوستو سیکنڈری لائن میں ہاپ سورٹنگ نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا جروری ہے کہ جو ہمارے مایکرو کنٹرولر ہوتے ہیں انہیں بیسیکلی سگنل کن کن سے چاہیے ہوتے ہیں اس سے جو ہے آپ آئیڈیا لگا لوگے کہ سیکنڈری لائن میں کہاں پر سورٹنگ آ سکتی ہے تو چلی پہلے آپ اس ڈائیگرام کو سمجھئے دیکھئے ک جو ہے چھے طرح کے اس کو سگنل چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے مین جو اسے چاہیے ہی چاہیے ہیں نکالنے کو دوستو کتنے ہی نکالتا ہے لیکن جو اس کے مین سگنل ہوتے ہیں جن پہ وہ ورک کرتا ہے جو اس کا ایک بیس ہوتا ہے تو وہ کن کن سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو پہلے نمبر پہ اگر ہم بات کریں وہ ہوتا ہے اس کا پاور پاور ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو وہ ہوتا ہے اس کا کلوک سگنل ٹھیک ہے تھرڈ نمبر پہ اگر ہم بات کریں وہ ہوتا ہے ریسیٹ اور ریپیٹ سگنل فور نمبر پہ اگر ہم بات کریں فور نمبر پہ آپ کاتتا ہے این سگنل جو کی سرکیٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کام میں لیا جاتا ہے فیپت پہ ہم بات کریں تو وہ ہوتا ہے آپ کا ڈاٹا آؤٹ ٹھیک ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ تو کوئی تنا ایمپورٹنٹ ہے جو میں آپ کا ڈائیگرام ہوگا وہ آپ اچھے سے بڑا بنامگا اور سکس نمبر پہ جو ہوتا ہے آپ کے جی انڈی مطلب کی جو آپ کے چھے سگنل ہیں یہ تو کمپلسی ہے آئیسی کو ایک مائکرو کنٹرولر کو چاہیے ہی چاہیے پاور اس کو چاہیے کلوگ سگنل چاہیے ری سیٹ اور ریپیٹ کا سگنل چاہیے این سگنل چاہیے ڈاٹا کا سگنل چاہیے اور جی انڈ کے سگنل چاہیے اب اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں ڈائیگرام پہ مان لیجے یہ کوئی آپ کا مائکرو کنٹرولر ہے ٹھیک ہے ایک جو اس میں سگنل آئے گا وہ تو آئے گا وی ان ٹھیک ہے ایک اس سے آؤٹ ہو جائے گا آپ کا جی انڈ ٹھیک ہے کرسٹل کے لیے جو اس میں کلوگ سگنل جنریٹ کرے گا اس کے لیے یہاں پہ کرسٹل لگاوا ہوگا اس طریقے سے ٹھیک ہے اس بی جو ہے آپ کو کپیسیٹر بھی ملیں گے دیکھنے کو یہاں پہ بھی آپ کو کپیسیٹر ملیں گے دیکھنے کو ٹھیک ہے یہ تو یہ ہو جائے گا آپ کا کلوگ سگنل یہ آپ کا جی انڈ اور یہ پاور پھر اس میں جو سگنل آئے گا آپ کا وہ آئے گا آپ کا این ٹھیک ہے اور اس میں آئے گا ریپیٹ اینڈ ریسیٹ اور جو اس سے آؤٹ ہوگا وہ ہوگا اس سے ڈاٹا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ڈائگرام ایک مائکرو کنٹولر کا جو جو بھی اس کو نیسیسری سگنل ہوتے ہیں اس کو چاہیے چاہیے اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں اس میں اگر میں آپ سے پچھوں کی اس میں پرائیمری سگنل کن کن سے ہے اور سیکنڈری سگنل کن کن سے ہے تو اگر ہم پاور کی بات کریں ان ہے آرہا کہاں سے ہے پرائیمری لائن سے پرائیمری سگنل ہوا ٹھیک ہے جینڈی گراؤنڈی ہے کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو گراؤنڈی ہے کلوک سگنل آرہا ہے کریشٹل سے کریشٹل جننیٹ کر رہا ہے اس کو آئیسی میں پھر جو ہے وہ جا رہا ہے جس سے آئیسی اوپریٹ ہو رہا ہے آپ کے یہ بھی آئیسی سے آرہا ہے آئیسی میں آرہا ہے این سگنل یہ بھی جو ہے آئیسی میں آئے گا تب یہ سرکٹ کو ایکٹیویٹ کرے گی آئیسی ریپیٹ اور ریسیٹ سگنل یہ بھی جو ہے آئیسی کے اندر آئے گا جس سے کہ وہ سرکٹ کو ریسیٹ اور ریپیٹ کرے گی اس سے آؤٹ اگر ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے اس کا ڈاٹا سگنل جو آئیسی سے آؤٹ ہو رہا ہے آئی ہوپ اس بات کو آپ دھیان سے سمجھے گی جتنے یہ سگنل ہیں یہ سارے جتنے بھی سگنل ہیں primary signal ہاں آپ کے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ مال لیجئے repeat signal ہے یہ کسی micro controller سے آ رہا ہو تو اس کی بات الگ ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا secondary signal ہو سکتا ہے اب مال لیجئے ہم یہاں پہ consider کرتے ہیں اپنے light section کو light section کی جو آپ کی IC رہتی ہو 6 lag والی اسے voltage آ بھی رہی ہے وہ بھی اس کا input signal ہوا EN signal بھی آ رہا ہے وہ بھی اس کا input signal ہوا اس سے out کیا ہو رہا ہے اس سے out ہو رہی ہے وہ 20 سے لے کے 30 volt وہ اس کا ایک secondary signal ہوا جو secondary line میں پھر جا رہا ہے جس پہ display سے light آتی ہے تو جب یہ hub sorting آپ کے آتی ہے تو یہ اس secondary signal میں آتی ہے اب secondary signal میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیچ جو ہے آپ کے بہت سارے register لگے ہوئے ہوتے ہیں اس بیچ آپ کے بہت سارے capacitor لگے ہوتے ہیں اس بیچ آپ کے mosfet بھی لگا ہو سکتا ہے یا پھر اس بیچ مال لیجئے کوئی اور IC بھی لگی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آؤ گا مال لیجئے اگر آپ کے primary line تو اوکی ہے ٹھیک ہے لیکن جو secondary line ہے جو IC سے آؤٹ ہو رہی ہے جو line data کی line ہے اس میں اگر hub sorting آپ کو آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے جو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو سرکیٹ ہے اس کا connection کون سی سرکیٹ کے ساتھ ہے مال لیجئے جیسے کہ آپ کا power IC کا connection رہتا ہے آپ کے CPU کے ساتھ EMC کے ساتھ ٹھیک ہے اس بیچ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ coils بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں جو کی آپ کے CPU کے لیے ہوتی ہیں اور آپ کی EMC کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس بیچ جو ہے کچھ ریشٹر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اب دوستو مال لیجئے کہ ہمیں پتا چل گیا کہ بھائی اس کی جو ہے secondary line میں جو ہے half sorting ہے ٹھیک ہے آپ نے روزن پیشٹ بھی ڈال کے دیکھ لیا سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ٹرائے کر کے آپ کو کچھ solution جو ہے اس میں مل پانی رہا ہے تو دوستو اگر ایسی situation آپ کے پاس بن جاتی ہے تو اس سب سے پہلے تو آپ کیا کیجئے جتنے بھی میں نے آپ کو signal بتائی ہیں چھے کے چھے ان کی جو ہے آپ voltage ایک بار چیک کر لیجئے تو جتنے بھی آپ کیا signal ہمالی جو cloak ہے EM signal ہے اور repeat signal ہے ان کی جو ہے آپ ایک بار جو ہے آپ voltage چیک کر لیجئے ٹھیک ہے اگر مطلب ایسا ہے کہ 1.1 volt آ رہی ہے یا پھر 1.1 volt چل جائے گا کوئی دیکھ کر نہیں 1.3 ہے 1.4 ہے چل جائے گا کوئی دیکھ کر نہیں لیکن اگر اتنا ڈیفرینس آ رہا ہے کہ 0.6 volt یا پھر 0.8 volt یا پھر 1 اپر میں ہم لے 1.5 volt یا پھر 1.8 volt تو پھر نہیں چل پائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا جاری ہے کہ کسی کتنی کتنی voltage ہوتی اگر آپ کو نہیں پتا تو انسٹرگرام پر پوچھ لینا میں آپ بتا دوں گا سب کی الگ الگ voltage آپ کو ٹھیک ہے اگر کوئی 2.2 volt والا output module ہے تو اس میں ہلکہ 2.1 2.3 تو چل جائے گا جیادہ اگر اس میں ڈیفرینس ہے تو پھر وہ نہیں چل پائے گا آپ کا تو اسے میں نے آپ کو پہلے سٹیپ کیا بتایا یہ ساری جتنی بھی آپ کی signal ہے ان سب کی جو ہے آپ voltage چک کل تو جب آپ کے دوستو یہ سائے signal ہو کے نکل جاتے ہیں اس کے بعد جو ic کا output والے جتنے بھی signal ہے ان کو آپ check کی جیئے ٹھیک ہے اگر کسی لائن جو کہا تک جاری ہے اور اس بیچ اگر کوئی ریجسٹر ہے اس لائن کے بیچ تو اس ریجسٹر کو آپ نکال دیجئے ٹھیک ہے وہاں سے لائن آپ کی open ہو جائے گی اگر وہاں سے آپ کی line open ہو گی اور اس کے بعد جب آپ چیک کر اس کے output signal کو اگر تب بھی اس کی sorting سیم ہے تو اس case میں آپ کی IC خراب ہوگی ٹھیک ہے اگر وہ ریجسٹر آپ کا نکال کے مان لیجا آپ اس طرح سے اس کو سمجھ یہ power IC آپ کے یہ output signal ہے یہ پہ کوئی register لگا تھا اور اس میں CPU میں کوئی signal جا رہا تھا ٹھیک ہے آپ نے schematic میں دیکھ لیا کہ اس کی لائن یہ تک جاری ہے اور یہ signal ہے put IC کا یہ آپ sort ہو رکھ ہے تو اس میں آپ اس ریجسٹر کو نکال دیجئے بیچ میں سے اگر اس ریجسٹر کو یا پھر جو capacitor لگا ہے اس کو نکال کے sorting آپ کی نکل جات بیچ کے ریجسٹر اور آپ کے capacitor یہ آپ کے خراب ہے اور اگر آپ کی جو ہے یہ نکال کے بعد بھی سورٹنگ جو ہے تو اس case میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایک سیگنل جاتا ہو بہت سارے سیگنل جاتے ہیں بہت سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پہ نہیں ملا تو آپ میرے سے لے سکتے ہیں انشٹا گرام پہ میرے کو میسیج دی راتی ہے ٹھیک ہے اب جتنی بھی پاور آئی سی پیو ہوتے ہیں سب کی جو ہے اپنی الگ الگ کری سٹک ہوتی ہیں اب یہ آپ کیسے پتا چلے گا کہ آئی سی کا جو ہے ڈاٹا سیگنل اتنے اتنے وولٹیز کا نکل لائی آپ کیسے پتا چلے گا یہ آپ کو پتے چلے گا اس آئی سی کی ڈاٹا سی سے جیسے میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو منا رکھ ہیں ڈاٹا سی اگر آپ کو نہیں پتا کیسے رید کی جاتی ہے تو وہا سے آپ پتا چلے جائے کہ آئٹ پٹ سیگنل کن کن سے آئی پھر بھی ہاف سورٹنگ نکل نہیں پا رہی ہے تو ان کے لئے جو میں نے یہ سولیوشن بتا اگر وہ جیادہ دیپ میں کرنا چاہتے ہیں اور اس سے بھی جیادہ دیپ میں کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سمجھ دوں گا ٹھیک ہے اور سب اتنے سیگنل ہوتے ہیں سب ان کو جو فیرہ میں ریپیئر کرنا ہوتا ہے یہ پروسیس ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آن تو انسٹرگرام میں میسیج کر دینا وہاں پہ میں آپ کو جواب دے دوں گا ٹھیک ہے اور بس یہ تھا اور باقی مجھے سجیسٹ کیجئے گا کہ میں اور کس ٹوپک پہ ویڈیو بناؤں اور اپنے گھر پہ رہی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو اور اس سے کچھ سیکھ ملا ہو تو میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں